جیسے تو گائیز السلام علیکم ویلکم بکر امید کرتا ہوں سب دوست خیروں خیر اس لنگے گائیز تو آج کا میرا بیلوگ بہت انفرمیٹیو ہونے والا ہے ان سبسکرائبرز کے لیے ان سٹوینٹس کے لیے جو کہ مجھ سے بہت سے قویشنز کرتے تھے اور جن کی آنسر مجھے ان کو کومنٹ بوکس میں یا انساگرام پہ دینے پڑتے تھے تو میں نے سوچا یا آج میں ایک ویڈیو بنا دوں قویشنز ہیں انسر کے بارے میں تاکہ سب کے جو ہے نا وہ امپورٹنٹ قویشنز میں اس میں ڈسکس کر سکا تو فرس و فال جو موس کومن قویشن ہے ابھی ہر بندہ مجھ سے پوچھتا ہے ہر سٹوینٹ پوچھتا ہے مجھے یہ افتاب ہواں پر ہوسٹل کمبنسی ہے جہاں ہم فلیٹ پہ رہ سکتے ہیں بھائی وہاں پہ ہوسٹل کمبنسی ہے آپ کو ہوسٹل میں رہنا پڑے گا فلیٹ پہ نہیں رہ سکتے ہیں ہماری ایمونسٹری اللہو نہیں کرتی لیکن لازٹ میں ہماری انبیسٹی کے کچھ جو ہم کونسل بغیرہ گئے تھے انہوں نے بولا تھا کہ ایک سال کے بعد جو ہے وہ سٹوینٹس اپنے فلیٹ پہ جا سکتے ہیں اس سے پہلے ان کو ایمونسی لینی پڑے گی اور ایک ایفی ڈیوٹ بنوا کے لے کے جانا پڑے گا اپنی فیملی کی طرح سے کہ فیملی اگری ہے اس چیز پر اور وہ رہا سکتے ہیں ٹھیک ہے اب نیکس ہم جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے مرزا ہم ہم ایفی ڈیوٹ بھی لے کے جائیں گے اگر انبیسٹری اللہو کر دیا تو ہم رہیں گے دوسرا کوئشن وہاں پہ میس کمپنسی ہے یا ہم کچھ سے بنا سکتے ہیں یار میس جو ہے وہ کمپسری ہے آپ کو ایک سال وہاں پہ میس رکھنا پڑے گا ادھر بھائیز آپ کو کچھ ہے دل کے یار میں ایکسٹر بنانا چاہتا ہوں تو وہاں پہ ہر فلوڈ پہ ایک کچھن ہے آپ ایکسٹر پگنگ کر سکتے ہیں اور ایک سال کے بعد اپنا میس کیا بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے جی کیونکہ جو کنٹریکٹ ہوتا ہے اس پر مینشن ہوتا ہے کہ آپ کو ایک سال جو ہے وہ میس رکھنا ہی رکھنا پڑے گا ٹھیک ہے اور اس کے ون ہنڈرڈ چارجیز ہیں مانڈرڈ چارجیز ہیں جو بھی کمپنی چارج کرتی ہے ٹھیک ہے جی اور جو ایک اور کوئسٹن ہے کہ ہم یہ بتائیں کہ ہم جو ہے پاکستان سے شوپنگ کر کے جائیں یا انڈیا سے شوپنگ کر کے جائیں تو بہتر ہی ہے کہ آپ زیادہ تر چیزیں جو ہے وہ پاکستان انڈیا سے لے کے جائیں وہاں پہ چیزیں تھوڑی سی ایکسٹنسی ہیں اور قوائلٹی تھوڑی سی جو ہے اچھی نہیں ہیں میں جو ہاں تک سمجھتا ہوں میں نے بھی لاسٹ ہے وہیں سے شوپنگ کی تھی کوئلٹی پاکستان اور انڈیا میں بہتر پائی جاتی ہے ان سے ان کے پاس ترکیش ہوتی ہے لیکن جو کوئلٹی پاکستان اور انڈیا کی ہے وہ بیسٹ ہے اور ایک چیز جی ہم وہاں پر لیسنس لے سکتے ہیں ہم کیا وہاں پر ایکٹر ایم بی بیرس یا ایم ڈی ہم وہاں پر ایزا ڈاکٹر کام کر سکتے ہیں جی بلکل آپ ایزا ڈاکٹر وہاں پر کام کر سکتے ہیں ایکٹری وہاں پر یہ ہوتا ہے یہ ہے کہ تھرڈیر کے بعد ایک سٹیٹ اگزیم ہوتا ہے اور ایک سکسیر کے بعد اسٹیٹ اگزیم ہوتا ہے جو آپ سٹیٹ اگزیم پاس کرتے ہیں اس کے بعد آپ کو بلکل وہ لوکل ایسنس دیتے ہیں ہماری میٹنگ ہمارے ریکٹر کے ساتھ ہوئی تھی اور ایکٹر صاحب نے ہمیں یہ بولا تھا کہ بلکل آپ جو ہے وہ افتر ایم بی بی ایس اور ڈگری لینے کے بعد آپ یہاں پر کام کر سکتے ہیں ہم آپ کو اللہو کریں گے اور جو ہمارا ابھی مین کلینک ہے وہ بہت اچھا بن رہا جہاں پر ان کو ڈاکٹر کی ضرورت بھی پڑے گی اور وہ بہت بڑا ہسپیٹل بن رہا ہے سینٹری ریشہ کا سب سے بڑا ہسپیٹل بن رہا ہے آدھی جہاں پر ٹھیک ہے اور اور ابھی سینٹس کہہ رہتے ہیں افتاب ہمارے ٹیلکس کب آئیں گے تو آج سامرکند کے کچھ سینٹس کے ٹیلکس نکل آئے ہوں ہیں جیسا کہ میں نے آپ کو لاسٹ ویڈیو میں بتایا تھا کہ نیکس ویک میں ٹیلکس لے لیں گے ہمیں ٹیلکس مل جائیں گے تو آج سامرکند کو مل گئے ہیں الحمدللہ فائنلی جو ہے وہ ٹیلکس آنا شروع ہو گئے ہیں منسٹری کے لوگ آیا ہوتے ہیں وہی آپ پہ ایکزام دیتے ہیں اور وہ بھی انگلیش کا ہوتا ہے فورنر لینگویج کا ٹھیک ہے جس ایک سمپل سا اگزام ہے کوئی مشکل کام نہیں ہے اور باقی کہتے ہیں کہ افتاب ہم بکس پاکستان سے لے کے جائیں جی بلکل بکس آپ پاکستان یا انڈیا سے لے کے جائیں لے کے جانیے تو جائیں نہیں تو ادھر وائز آپ کو وہاں پہ بکس مل جائیں گی آپ جو ہے وہاں پہ لیبری سے یا لیڈنگو میں بکس لے سکتے ہیں ان کو لکھوانا پڑے گا ایک بقید آپ کا کارڈ بنے گا اس کے اوپر ساری ڈیڈیلز آپ کی منشن ہوں گی اور آپ لے سکتے ہیں اور اس کے علاوہ بہت سے سٹوینٹس پوچھ رہے تھے کہ افتابی وہاں پہ کلاسیس ٹار ہو چکی ہیں تو بلکل زبیقستان میں ابھی فیلال جو ہماری اندیجن کی کلاسیس ٹار ہو چکی ہوئی ہیں وہاں میں بچے کلاسیس دے رہے ہیں لیکن بچے وہاں میں صرف دس سے پندرہ ہیں تو اس لیے جب باقی سٹوینٹس جائیں گے تو پروپر وہاں پہ کلاسیس شروع ہو جائیں گی صحیح ہے جی اور ایک پوشن بچے کہتے ہیں کہ وہاں پہ ہماری جو ڈگری ہے وہ سکس سیر کی ہے کیا اس کے انٹرنشپ شامل ہے یہ ہے کہ اگر آپ سکس سیر کی ڈگری کر رہے نا تو آپ کو انٹرنشپ کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے جی اور آپ کو جو ہے سکس سیر کے فورن باز لیسنس دے دیا جائے گا آپ وہاں پہ کام بھی کر سکتے ہیں اور پاکستان میں لیگراز کریں کیونکہ ہم نے بلومسی کو لاس میں بتایا تھا کہ آپ جو ہے ہمیں لیسنس دیں گے کیونکہ ہمارا جو پی ایم سی میڈیکل کاؤنسل ہے اس کو ضرورت ہے ٹھیک ہے جی اور اس کے علاوہ آپ جیسے این ایم سی ہے این ایم سی انڈیا کیا انہوں نے بھی کہہ دیا کہ آپ کو ایک سال ہاؤچ اپ کرنی ہی پڑی جو بچے فائی فیل پروگرام مزلے کی سامنے کر رہے تھے جہاں جہیں بھی کر رہے تھے کہیں بھی کر رہے تھے نا ان کو ابھی جو ہے وہ ایک سال انٹرنشپ کرنی ہی کرنی ہی لیکن سکس سیروں کو ضرورت نہیں ہے ان کو اکسیپ کر رہے ہیں ٹھیک ہے جی باقی آپ کو بتایا تی ایم سی کی ترائیٹیریا ہے وہ ہر روز چینج ہوتے ہیں ان کے بارے میں پروپڑا پھر ایک ویڈیو میں کروں گا کہ آگے کیا ہو سکتا ہے جب مجھے کنفرمیشن کہیں سے ملے گی جیسے لاسٹی میں ایک کنفرمیشن دی تھی صحیح جی اور باقی جو ہے پوچھتے ہیں ہفتابی جو ہے وہاں پہ موسم کیسا ہوتا ہے تو موسم وہاں پہ سردی شروع ہو جاتی ہے وہاں پہ اکتوبر سے ٹھیک ہے ابھی وہاں پہ آٹم چل رہے ہیں سردی وہاں سے وہاں پہ شروع ہو جائے گی اور سردی کی ڈولیشن کیا وہ زیادہ ہے اور گرمی کی وہاں پہ کم ہے اور گرمی میں ہم پاکستان واپس آجا کرتے ہیں باقی اپنے ساتھ گرم کپرے لے کے جائیں اور کیا کیا ساتھ کیری کرنا چاہیے اپنے ساتھ ایک سکرپ لے کے جائیں میڈیکل یونی فارم جسے سردیکل یونی فارم کہتے ہیں وائٹ کوڑ لے کے جائیں سٹیت لے کے جائیں سٹیتوسکوپ لے کے جائیں صحیح جی اور وہاں پہ آپ کو یونی فارم سیئر سے سٹارٹ ہو جاتی ہیں اور سیکنڈ ڈیر سے پروپر گروپ بھی بن جانتے ہوتے ہیں کہ آپ اس طرح سے بچوں نے آسپیٹل میں جانا اور کون کون سے آسپیٹل میں جانا وہ ساری ڈیلز جو ہیں وہ مین گروپ میں آ جاتی ہیں اور شیئر ہو جاتی ہیں ٹھیک ہے جی اور اس کے علاوہ کوئی پسشن آپ کا ہو تو آپ مجھے کومیٹ بوکس میں لازمیں پوچھتے گا اس کے علاوہ موبائل آپ بہتر ہے کہ پاکستان سے لے کے جانا تو ٹھیک نہیں تو در وائز وہاں سے بھی مل جائیں گے اور جو موبائل آپ نے لے کے جانے ہیں ان کا یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ریجسٹر کمانے پڑھیں گے وہ پانس ڈالر یا چھین ڈالر لگتے ہیں موبائل ریجسٹر ہو جائے گا اور ایک امپورٹنٹ چیز یار کہ وہاں پہ آپ کو چھین سے سات دن تک آپ کو سیم میننے والی نہیں ہو موبائل ریجسٹر کے لئے آپ کو پولیس ریجسٹر کے لئے اپنا پاسپورٹ دینا پڑتا ہے اور اس کے بعد یہ آپ سیم لے سکتے ہیں اگر وائز سیم نہیں لے سکتے تو یہ کوشی کریں جو سینئرز اگر آئے ہیں ان کے ساتھ جائیں اور پاسپورٹ لے کے ان کے نام پہ سیم لے لیں ایک مینہ گزارہ کریں اور اس کے بعد اپنا لے لیں برقی آپ کا یہ تھا کہ ہمیں بتائیں کہ ابھی ہمیں کپڑے کیسے لے کے جانا ہے سردی کے کپڑے لے کے جائیں ٹھیک ہے جی ان کے ابھی تھنڈ ماہ پہ شروع ہونے والی ہوئی ہے اس کے لئے آپ کو تاشکن دیرپورٹ پہ جانا پڑے گا وہاں سے آپ ٹیکسی کے لئے سامنگ جاندی جاند موب کر سکتے ہیں وہاں پہ کانٹیکٹل پہ ڈپینڈ کرتا ہے وہ فیر ٹھوٹی یا ٹھوٹی ڈالر کے قریب ہوتا ہے ایک ٹیکسی کا صحیح ہے جی اور باکی پوچھے تھے کہ ہم کوئی ایسا ڈیزیز ہے کوئی ایسا مسئلہ ہے تو کہ ہم اپنا پاکا سکتے ہیں جی بالکل آپ کے پاس اگزیکٹ اگر میڈیکل ہے تو آپ کو دے کے اپنا کھانا پینا کر سکتے ہیں ٹیک ہے جی اور اس کے علاوہ پیکنگ کے بارے میں میں ایک ڈیٹیل ویڈیو دوں گا جب میرا ٹیلیکس آئے گا اور جب میں پیکنگ کروں گا تو پی آپ کو ڈیٹیل ویڈیو اس میں بتا دوں گا کہ کیا چیزیں اپنے ساتھ مزید کریگر کے لئے کے جانے چاہیے ٹیک ہے جی اور وہاں پہ ابھی کہہ رہے ہیں کہ ادمیشن کب سے اوپن در کب بند ہوں گے ادمیشن جی وہاں پہ انشاءاللہ اکتووبر تک چلیں گے اور وہ سکتا پاکستانی کے لئے مزید لیٹ کر دیں گے پاکستانی کے لئے مزید لے ہو چکا ہوا ہے تو ان کے لئے مزید ٹیم میں مل جائے گا اور اسٹوڈنٹس ادمیشن لے سکتے ہیں باقی وہاں پہ ایسی جنگ شنگ کی کوئی کنڈیشن نہیں ہے کہ جو ہے رشا کی باہن سے ہم پہ کوئی اثر پڑا ہو کوئی ایسی بات دیں گے کیونکہ بہت سے پیڈنٹس چیزیں پوچھتے ہیں صحیح ہے اور باقی ہوسٹوں میں وائی فی بلکل آویلیبل ہے یہ بھی سٹوڈنٹس پوچھتے ہیں سبسکیبر میں نے سوچتے ہیں اس میں وائی فی آپ کو مل جائے گی آپ وائی فی یوز کر سکتے ہیں لیکن وہاں پہ انٹرنیٹ کچھ اتنا خاص اس بے کیسا میں نہیں ہے ٹھیک آپ کو میں پہلے بتاتا چلو تو وہاں پہ ایسی کہیں 3 جی کہیں فوج جو کہیں تو نیٹ ورک بلکل ہی نہیں آتا جب آپ تاشکن سے آدھیان کیلئے جاتے ہیں تو نیٹ ورک رستے میں بلکل ہی نہیں آتا صحیح ہے کچھ سیم بلائن کے سیم وہاں پہ اچھی ہے بلائن کے سیم وہاں پہ لیں آپ کو وہ اچھی رہے گی اور یو سیل کی جو ہے یا اس سے ٹیلی ونگ بھی جو ہے وہ سامر کار میں ٹھیک رہے گی صحیح ہے جی اور باقی وہاں پہ منتھلی ایکسپنسیز کتنے آتے ہیں منتھلی ایکسپنسیز 150 سے لے کے 200 تک آپ کو پاس پارہ منتھ ہونا چاہیئے کیونکہ آپ نے ایکسر جو ہے جانا ہوتا ہے جانا ہوتا ہے یونیورسٹی کے اندر جانا ہوتا ہے کلاس سے جانا ہوتا ہے تو آپ کہجے ہو جانا ٹیکسی کا فیلڈ لگ جاتا ہے لیکن لوکل بسیز بھی ہیں وہاں پہ بھی جا سکتے ہیں لیکن ان کے روٹ فورے سے ہمیں جانے پڑتے ہیں دو مہین نہ ہمیں جائیں گے تو پڑا چلے گا تو وہ ہمیں ٹائم لگ سکتا ہے اس لئے وہاں پہ یینڈیکس ٹیکسی آپ یینڈیکس کر سکتے ہیں اس کے ذریعے آپ جاتا سکتے ہیں باقی وہاں پہ جی مہنگائی کیسی ہے یار وہاں پہ ویسے ٹیکس اس دیکیس میں بہت زیادہ پڑتا ہے 20% 10% ہر کہتے کہ ٹیکس ہے اور باقی وہاں پہ نورمل ہے ہر بندے پہ ڈپینڈ کرتے ہیں تو اس نے کتنا پر بند خرش کرنا جی صحیح ہے تو اس طریقے سے باقی کوئی اوروں کوششن آپ پر رہے چکا ہو تو مجھے کمنٹ بوکس نے پوچھتے ہیں میں اس کا رسپونس دیکھوں گا اوکے ٹیک کیا جنہوں نے اب تک سبسکرائب نہیں گیا وہ میرے یوٹیوب کو سبسکرائب کردیں اور آپ کو انشاء ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں تب تک آپ کیا رکھیے اور ہمیں دیجئے اجازت گوڈ بائی